ہلو گائیز ویلکم ٹویور اون چینل کومپریٹیو پارٹ سالہ تو گائیز جیسے آپ سے بھی جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے دورہ ناؤنس کر دی گئی ہے سی ای ٹی دوہجر اکیس سے لاغو ہو جائے گی ابھی بھی اس میں بہت سارے چینجز کرنی باقی ہے لیکن جو پریس میٹنگ کے دورہ بتائی گئی کہ اس سے جو گریب اچھے ان کا برڈن کم جائے گا ان کو زیادہ اگزام فیز نہیں دینے پائیں گے تو کیا یہ سچ میں ایک بہت بڑا سچائی ہے کہ اس میں بھی کچھ راج چھوپے ہوئے تو اس بھی سے ہم لوگ ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ آپ افیسیل پیڈی اپ دیکھ رہے ہیں جو کہ میں نے پریس انفرمیسن بیورو سے ہی ڈاؤنلوڈ کی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ وہیں کی پیڈی اپ ہے جو ان کے دورہ اپلوڈ کی گئی ہے تو اس میں یہ جو پوسن ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں بھی ہائیلیٹ بھی کرتا ہوں آپ کو تو وہ جیسے کی بولا گیا کہ یہاں پہ بچے کو جو ایکسرا فیز دینے پڑتے تھے وہ سب فیز نہیں دینا پڑے گا تو ابھی تک ان کے دورہ بتائی نہیں گی یہ پہلی چیز کسی ایٹی کی کوئی اگزام فیز رہے گی تو کتنی رہے گی ایک سو دو سو پانسو ہزار کتنی رہے گی ابھی تک کچھ نہیں بتائے گی لیکن میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ ایک گیٹ بول کے اگزام ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹکنیکل اگزام ہوتی ہے جو کی یا تو ماسٹر ڈگری کرنے کے لئے آپ کو امٹک کرنے کے لئے اگر آپ کو امٹک کرنا ہے اس کے لئے آپ جا سکتے ہیں گیٹ کی تروں یا آپ کو کوئی نورتنا کمپنی میں کام کرنا ہے انجینئر لوگ کو تو وہاں پہ گیٹ کی اگزام کے تروں ہی جائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ کیا چلاکی کی جاتی ہے گیٹ کی فیز لی جاتی ہے ڈیر ہزار پلس ٹھیک ہے اس کے بعد گیٹ دینے کے بعد ابھی گیٹ کی ریزلٹ نہیں آتی ہے اسے پہلے ہی نورتنا کمپنی کے فارم آ جاتے ہیں نورتنا کمپنی کے فارم فلپ کیجئے اس میں بھی آپ کو ہزار روپے دے دینا پڑتا ہے گلتی سے بھی آپ کا گیٹ کا رنگ کی اگزام خراب ہو گیا تو سمجھئے کہ یہاں پہ آپ کا نام بھی نہیں آیا گیا یہ ہزار روپے آپ کا ڈوب گیا اور یہ ہزار روپے کما لیں گے بینا کوئی اگزام کروائے بس پچاس بچوں کو بلائیں گے بس وہی پچاس بچے کا پیسہ وہاں پہ یوز ہو پائے گا بعد بکی سارے کے ہزار روپے ان کے پوکٹ میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تو ایک پہلا چیز گیٹ میں ہوتی ہے جو کہ یہاں پہ دو سال کی ویلیڈیٹی دی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک چیز ہو گئے گیٹ کی جو آلیڈی چل رہی ہے بہت سالوں سے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نیٹ اس سب کی باتیں نہیں کروں گا کیونکہ اکیڈمی کو جاری ہے تو یہاں پہ یہ جو یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ یہاں پہ بچوں کا پیسے بچے گا تو سب سے پہلا پرسن یہ اٹھتا ہے کسی نے بھی نہیں پوچھا پریس میٹنگ میں کی فیز کتنی رکھی جائے گی ٹھیک ہے یہ بہت بار مہتپون پرسن تھا کسی بھی نے نہیں پوچھا کی فیز کتنی رکھی جائے گی اور نہ ابھی تک بتائے گیا اس کے بعد میں نے پہلے جب پڑھا سپیڈی اپ کو تو مجھے بہت اچھا لگا کہ چلو ہاں یار ایک اگزام ہوگی تو پیسے کا بچت ہو سکتا ہے کیونکہ بچے کو اگر رینگ کارڈ جیسے گیٹ جیسا نہ ہو رینگ کارڈ آنے کے بعد ریزل پتہ چلنے کے بعد اگر کوئی بھی ریزل پتہ چلتا ریزل پتہ چلنے کا دگر بھڑتی ہوتی ہے تو اگر میں فیل ہو گیا ہوں تو مجھے پیسے بچے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے پیسے بچتا ہے ٹھیک ہے پیسے بچے گا لیکن جب میں نے اس کولم کو دیکھا تو مجھے تھوڑا سا ایک بات کو ڈاؤٹ اٹھا کیونکہ یہاں پہ جو بھی بچے ہیں ٹینتھ لیبل ٹینتھ لیبل اور گریزیوشن لیبل تین او پہ ہی اپلائی کرتے ہیں اگر ایجون کا رہتا ہے تو ٹھیک ہے اسے سی کے بات کروں چاہے اسے سی کے تو تین او لیبل کی اگزام ہوتا ہے ریلوے کی کبھی کدار کچھ سالوں میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے جیسے ابھی back to back دو سالوں سے دیکھنے کے لیے مل رہے ریلوے کی بھیکنسی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو لکھا گیا ہے کہ NRA cell conducta separate CAT for each three level یعنی کہ گریزیوٹ لیبل کی الگ اگزام ہوگی اس کے الگ ہوگی ٹینتھ کی الگ ہوگی تو separate exam تینوں ہی لیبل کی CT کی کروائی جائے گی تو separate exam کروائی جائے گی تو کیا سب ہی تینوں لیبل کے لیے separate پیسہ بھی دینا پڑے گا یہ ایک question مارک ہے separate fees دینا پڑے گا کیا سب کے لیے اگر separate fees دینا ہوا تو سپوز پہلے ہم لوگ SEC کے تین ایگزام دیتے تو ہمارا تین سوری پہ چلا جاتا تھا یہاں پہ اگر ہم تین ایگزام CT کے دیں گے تو ان کو تو پیسہ دینا ہی پڑے گا تو ان کو پیسہ دینا ہی کے بعد کیا کمیسن جو اگر میں یہاں پہ CT دیا میں نے پاس کر گیا تینوں میں پاس کرنے کے بعد اگر میں SEC جب فارم لے کے آتی ہے mains کے لیے تو میں apply کر رہوں تو وہاں پہ کیا مجھے دوبارہ fees دینی پڑے گی کیونکہ gate میں تو ہوتا ہے بھائی اتنا کمپنے کی ویکنسی آتے تو وہاں پہ دوبارہ آپ کو fees دینی پڑے گی SSC کو بھی آپ کو fees دینی پڑے گی ٹھیک ہے mains کے لیے ان کو بھی آپ کو پیسہ دینا ہی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرا کھرچہ تو وہ ڈبل بڑھ گیا تو یہاں پہ گریب بچوں کو رہت کیسے ملی مجھے نہیں سمجھ میں آیا ٹھیک ہے پہلے سٹارٹنگ میں مجھے صحیح لگا تھا لیکن جب میں نے یہاں پہ دیکھا کہ تینوں لیول کے لیے ان کے لیے جو فارم لے کے آئے گی وہاں پہ الگ پیسہ دو ریلوے فارم لے کے آئے گی وہاں پہ الگ پیسہ دو تو یہ ایک چیز یہاں پہ ڈیفکلٹی ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ پیسے کا بچت نہیں ہوگا سایت گریب بچوں کے لیے اوپر اور بھار بڑھ جائے گا تو اس کے اوپر گورمنٹ کو صفائی ضرور دینا چاہیے ان بچے کو فائدہ ہوگا کیونکہ بولی گئی ہے کہ سال میں بہت بار کروائے جائے گا تو کسی بچے کا سکور اچھا نہیں ہو تو دوبارہ دے سکتے ہیں لیکن ایک گریب بچے کے لیے تینوں الگ الگ سیٹی یہاں پہ پیمنٹ کرو اس کے بعد اس میں پیمنٹ کرو یہ نہیں ہوتا تھا اسے سی میں ہم لوگ ایک بار ہنڈیڈ روپیس پیمنٹ کرتے تھے اسے سی میں ایک بار ہنڈیڈ روپیس پیمنٹ کرتے تھے دونوں ایک بار ہنڈیڈ روپیس پیمنٹ کرتے تھے لیکن یہاں پہ سیٹی کا الگ پیمنٹ ہوگا اسے سی کے لیے الگ پیمنٹ کرو تو اس سے بھار اور زیادہ بھڑ جائے گا جو مجھے لگتا ہے آپ کا کیا اوپینین ہے اب ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا دوستو تو یہ جو پرٹیکلر فیلڈ ہے یہ دیکھنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ فیس کا بھار اور زیادہ بھڑ جائے گا یہاں پہ گری بچوں کو سائے درہات نہیں مل پائے گی تو جو بھی ہو گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایک صفائی ضرور دینی چاہیے اور اس ویڈیو کو زیادہ دور تک پہنچائیے گورنمنٹ تک یہ آواز اوٹ پہ ہے اور وہ بھی اس کے اوپر صفائی ضرور دے کہ آگے کا کیا پروسیز رہے گا کیا ہم سے کوئی گلتی ہو رہی ہے یا ہماری کچھ بھی ایسا جو پاسٹ میں اگزام چل رہے ہیں گیٹ کے جو بھی اگزام چلتے تو اس کے تھرو بھی جو بھی ہمیں نولیج ہے تو کیا ہم کچھ کہیں گلت سوچ رہے ہیں تو جو بھی ہو گورنمنٹ کو ایک صفائی ضرور یہاں پہ دینی چاہیے اگر کچھ موڈیفکیزن ہوتی ہے تو آج کے لئے اتنا ہے دوست thanks for watching